موسیقی السلام علیکم امید آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے ڈاکٹر شجاہت علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے کافی دنوں سے میں بات نہیں کر سکا سفر میں تھے تو الحمدللہ خیریت سے واپس پہنچ گئے گھر اور مصروفیات کی وجہ سے کچھ زیادہ ایکٹیوٹی نہیں ہو سکی بہرحال کافی سارے ٹاپکس ہیں پائپ لائن میں انشاءاللہ ان کے پر بات کریں گے تو سر فیرس جب میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک بہت ہی لمحہ فکریہ سمجھ لیں پاکستان کے امن کو کہتے ہیں کہ سابٹاج کرنے کی ایک مضموم کوشش دہشتگردوں کی طرف سے ٹھیک ہے جی اور نام اس کو دیا گیا ہے بڑا ہی ایک اچھا دفاعی صحابہ کا ٹھیک ہے جی تو دو تین دن پہلے شاید دفاعی صحابہ کے نام سے ای بلیو کراچی میں ایک کانفرنس نظروں سے گزری اور دیکھا جا سکتا ہے اس میں کہ جتنے بھی دہشتگرد ہیں جو کہ پاکستانی گورنمنٹ اور عدالتوں کی طرف سے جن کو دہشتگرد قرار دیا گیا ہے وہ اس کانفرنس کی صدارت میں موجود ہیں اور اس کانفرنس میں جو کہ نام اس کو دیا گیا دفاعی صحابہ کا اس میں جناب صحابہ کی ہی عزت پر تحمد بازی کی گئی ٹھیک ہے جناب تو یہ اب تھوڑا سا سنیں یہاں پہ اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں نمبر ایک تبرہ بازی پر مبنی نام نحاض آزان جس میں تین ٹائم پر اشہدو انہ امیر المومنینہ و امام المتقینہ و خلیفت بلافظ علی ونوری اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفت بلافظ یہ آزان کل دہشتگردی پر مبنی ہے جی تو جناب یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ یہ صحابہ مجین کے نام کا نہیں پتا کہ یہ کون ہے لیکن باقی لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ اور ان میں ایک جانی پہچانی دہشتگرد شخصیت موجود ہیں جو کہ کراچی کی ایک شخصیت ہیں اور پہلے بھی وہ مسلمانوں کے اوپر حملوں کے حوالے سے اور جناب سپیشلی ایک شیعہ قوم کے اوپر حملوں کے حوالے سے ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں اور کھلے عام دہشتگردی میں ملاوث ہیں تو ان صاحب کو جن کی گفتگو آپ نے یہ تھوڑی سی ملازہ فرمائی بہرحال ویسے تو یہ ہے کہ پوری گفتگو جو انہوں نے کی ہے اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے کہ کس قدر زہر یہ بک رہی ہیں کس قدر تکفیری ان کی سوچ ہے کس قدر ناصبی اور یزیدیت سے بھرپور ایک ایک ان کا جملہ ہے ٹھیک ہے جناب تو میں صرف اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ نام انہوں نے دیا ہوا ہے یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اس کانفرنس کو دفاع صحابہ کا لیکن حضرت علی علیہ السلام جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے عظیم صحابی ہیں ٹھیک ہے جی اور انہی کے اپنے جو ان کے اتقادات ہیں اس کے مطابق چوتھے خلیفہ بھی ہیں ان کے نام کو انہوں نے دہشتگردی سے جوڑا ہوا ہے ٹھیک ہے جی کہنے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو شیعہ حضرات ایک فرقہ ہے بہت سے فرقے ہیں ٹھیک ہے جناب تو جو ہمارا شیعہ فرقہ ہے چونکہ وہ ازان میں حضرت علی علیہ السلام کا نام لیتے ہیں ان کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں تو چونکہ یہ نام لیتے ہیں اس لیے یہ دہشتگردانہ جملے ہیں ٹھیک ہے جی تو میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ آج کی دور میں تکفیریت ناصبیت اور کیا ہو سکتی ہے اور یزیدی ہونے کا حق اس سے زیادہ اور کیا یہ لوگ ادا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ان کی عظمت کو بہرحال سلام ہے ٹھیک ہے جناب کہ یہ نہیں سوچا انہوں نے کہ ان کو کسی نے بتایا بھی نہیں کہ بھئی اپنی کانفرنس کا نام چینج کر لیں آپ ٹھیک ہے جی آپ دہشتگرد کانفرنس ایک رکھ لیں ٹھیک ہے جی پہلے بھی یہ جانے پہچانے لوگ ہیں یہ جنہوں نے آپ کو پتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں فیملیز کو انہوں نے اپاہج کیا ہے انہوں نے ڈاکٹرز پاکستان میں مذہب کے نام پہ مارے ہیں انہوں نے انجینئرز مارے ہیں انہوں نے بیسنسمن کو قتل کیا انہوں نے آرمی کے اوپر حملے کیا انہوں نے پولیس کے اوپر حملے کیا ہر جگہ پہ یہ دندناتے مذہب کے نام پہ پھر رہے ہیں بارحال یہ ہماری اپنی کمزوری ہے ہماری جو ایجنسیز ہیں ان کی کمزوری ہے گورنمنٹ کی کمزوری ہے جس طرح سے یہ لوگ وجود میں آئے ساری دنیا کو پتا ہے کہ کس طرح ملعون زیالحق نے ان کا بیج بویا اور آج یہ سر چڑ کے بول رہے ہیں بارحال ان کا قلعہ کمہ ہو گیا تھا ان کی کمہ ٹوٹی ہوئی ہے ابھی ٹوٹی ہوئی ہے ابھی یہ کچھ ادھر ادھر سے شاکسانیں ان کو مل رہے ہیں اور کچھ ان کو شہ مل رہی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ جس شہ کے اوپر یہ باتیں کر رہے ہیں اور ان میں اتنی جرت آگئی ہے وہ بھی اب ختم ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی میں بتا ہی دیتا ہوں کیونکہ افغانستان میں طالبان کی جو فتح ہوئی ہے شاید اس حوالے سے وہ فتح بھی نہیں ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے لیکن طالبان ہے تو اپنا دیل کا کاری بدل لیا ہے چناب ٹھیک ہے شیعہ قوم چونکہ ایک مظلوم قوم ہے اور آسانی سے ان کا ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے اور چونکہ پور آمن قوم ہے اور جس طرح کہ یہ ظالم لوگ ہیں جس طرح کہ یہ دہشتگرد ہیں شیعہ اس کا جواب جواب اس طرح سے نہیں دیتے جس طرح سے یہ کرتے ہیں اگر کرتے تو ان کو جرت بھی نہ ہوتی کہ یہ اس طرح یہ باتیں کرتے لیکن چونکہ انہوں نے آمن کا درس لیا ہوا ہے اور وہ بھی آئمہ اہلِ بیعت سے اور اسی نام سے جس کا نام علی علیہ السلام ہے تو وہ ان کو جواب اس طرح سے نہیں دیتے تو ان کی یہ شیعہ بھڑ گیا ہے لیکن اب میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ جس بیس پہ آپ لوگ یہ حرکت کر رہے ہیں کہ جناب شاید آپ کو وہاں سے کوئی ہیلپ مل جائے گی تو طالبان تو بالکل بدل گئے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ جو تکفیریت اور ناصبیت کی جس کے بیس پہ آپ ناشتے پھر رہے ہیں سعودی عربیہ کی بیس پہ وہاں پہ انہوں نے وہابیت کو تو بالکل ہی ختم کر دیا ہے تکفیریت کو ختم کرنے کے چکم انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا یہ اب مذہب پہلے تھا وہ بھی مغرب کی کہنے پہ سعودی عربیہ نے کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ اب ہم نے اس کو ختم کر دیا ہے ٹھیک ہے جناب تو بہرحال یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے پاکستانی قوم کے لیے کہ صحابہ کا نام لے کے سب سے عظیم صحابی کے نام کو دہشت کردی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے میں پوری پاکستانی قوم سے دیکھیں شیعہ سنی وہابی یہ سارے دیکھیں انسانیت سب سے پہلے آتی ہے اور ہمارے فورم سے بھی کبھی فرقہ واریت کی بات نہیں ہوئی ہے لیکن جو اس طرح کے ناصبی ہیں تکفیری ہیں یزیدی ہیں اور آل عبی صفیان کو جو اصحاب رسول میں داخل کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں اور ہندہ کے خاندان کو جو جگر چبانے والی ہے سید و شہدہ حضرت حمزہ کا اس کے خاندان کو یہ شامل کرتے ہیں اس میں اصحاب رسول میں اور اس کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی کوشش کو ناکام کون بنائے گا اس کی کوشش کو ناکام بنائیں گے ہمارے سنی بھائی ٹھیک ہے اور یہ جو ٹولہ اکٹھا ہوا پڑا ہے یقین کریں ایک ہمارے بہت ہی حوصلہ افضاء ایک بیان ایک اور یا ویڈیو میری نظر سے گزریں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مجھے ان کا معلوم نہیں ہے ہمارے ایک سنی بھائی ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ جو ٹولہ ہیں یہ خود ایک دوسرے کے دشمن ہیں یہ آج بیٹھے ہوئے ایک جنڈے کے تحت لیکن خود ان کی آپس میں دشمنیاں ہیں آپس میں دوسرے کے کفر کے فتوے انہوں نے دیا ہوئے تو یہ کس طرح صحابہ کی عزت کے اوپر یہ کٹھے ہو سکتے ہیں یہ تو نوصر باز ہیں دھوکے باز ہیں یہ چال باز ہیں ٹھیک ہے جی اور قوم کو پاکستانی قوم ان کو ریجیکٹ کرنا چاہئے الحمدللہ پاکستانی قوم ہم نے اس طرح کے ظالموں کو ریجیکٹ کیا ہے آپ کو بہت ہے کہ بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے ہماری قوم کا اور اس طرح کی جو حرکتیں ہیں اور اس طرح کی جو پروگرام ہوتے ہیں اس طرح کی تکفیری قوتوں کی طرف سے اس کو ڈسکریج کرنے کی کوشش کرنی چاہئے اور ان کو قرار واقعہ سزا ملنے چاہئے میں اپنی جتنی بھی ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں ایجنسیز ہیں آپ نے دیکھ لیا ہے جتنے بھی ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جو جنات ہیں ظالم لوگ ہیں یہ کسی کے نہیں ہیں ٹھیک ہے جناب ان کی طرفداری جو بھی کرے گا وہ نقصان میں جائے گا تو آپ ان کی طرفداری نہیں کریں ان کو یہی جو ان کی گفتگو ہے اسی کی بیس پہ ان کو گرفتار کریں اور ان کو سزائیں دیں ٹھیک ہے تاکہ یہ جرت دوبارہ نہ کریں اس طرح کی مضموم حرکتیں کرنے کی کوشش نہ کریں اور پاکستان کا جو امن ہے اور سکون ہے اور ہمارے معاشرے کی جو ایک دگرگوں حالت بنی پڑی ہے اس کو یہ مزید خراب نہ کریں ہمارے معاشرے میں دیکھیں غربت کی انتہا ہے یہ غربت کے اوپر کیوں نہیں بات کرتے یہ ظلیل لوگ ٹھیک ہے جناب پانی نہیں مل رہا لوگوں کو صفائی کے مسائل ہیں ہمارے پہ لوگوں کے لیے کوئی معاش نہیں ہے اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں اس بات پہ ٹھیک ہے اور وہ بھی جھوٹ کے اوپر بیس رکھی ہوئی ہے انہوں نے میں وہی بتا رہا تھا کہ صرف آلیٰ ابی صفیان کو اصحاب رسول ثابت کرنے میں اور وہی نقام کوشش میں یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں تف ہے اس طرح کے علماء سو کے اوپر اور اس طرح کے لوگوں کے اوپر اور جو لوگ ان کے حمایتی ہیں ان کے اوپر بھی انشاءاللہ امید ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ اس طرح کے بھیڑیوں کو رد کرے گی اور اس طرح کے میں سمجھتا ہوں کہ انسان نمہ درندوں کو اپنی صفوں سے باہر نکال کے پھینکے گی انشاءاللہ اور امن اور سکون رہے گا ہمارے ملک میں اور جتنے بھی فرقہ کے لوگ ہیں ہر کسی کو زندہ رہنے کا حق دیے جائے گا چاہے اس میں وہابی ہوں دیوبندی ہوں شیعہ ہوں سنی ہوں اس میں ہندو ہوں اس میں سکھ ہوں جو بھی ہے عیسائی ہوں سب کو رہنے کا حق ملنا چاہئے انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہوگی اور ان کے جو نپاک عزائم ہیں وہ خاک میں ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ